نیبر اگر انڈیا کی بات کریں ان کی سٹاک مارکٹ ریٹنز جن سے وہ پوائنٹ دن بعد دن بھار رہے ہیں چینہ کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دی ہے یو ایس کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دی ہے لیکن مجھے شرمندگی ہو رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ انڈیا اس وقت ابرتیوئی ایک سپر پاور مان رہا ہے چینہ کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا جسے ہم ورڈ میں اس وقت ایک سپر پاور مانتے ہیں ایکانومی کے لحاظ سے امریکہ کے بعد چینہ دوسری بڑی سپر پاور ہے لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ اس نے چینہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا وہ سوچ رہے ہیں ان کے حکمران اپنا بھی سوچ رہے ہوں گے میں نہیں یہ کہتا لیکن وہ ملک کا بھی ساتھ سوچ رہے ہیں ان کو یہ ہے کہ ہم نے اپنے کھتے میں اپنے ایشیا میں ہم نے اپنا نام پیدا کرنا ہے وہ تو بان چکا ہے بان چکا ہے لیکن میں اوورال جو کمپیرسن کر رہا ہوں لیکن پاکستان کے جو حکمران ہیں نا ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے تین لالی پاپ ہیں وہ بھی فکس ہیں ایک کشمیر کا کشمیر بنے گا پاکستان وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں مننا ہم پاکستان سے دوری اچھے ہیں جو پاکستان کے حالات ہیں ہم پاکستان سے دوری اچھے ہیں بھائی ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ پہلے جو ہمارے اپنی اجناس ہیں چینی ہے گندم ہے یہ ہم بائر پہ ہی دیتے ہیں یہاں اجھے کلت ہو جاتی ہے پھر باہر سے مگو آتے ہیں اب یہ ابھی میں اس دن پڑھ رہا تھا ایک رپورٹ اس میں دعبق آپ جو باہر سے چینی مگو آ رہے ہیں وہ دو سو بیس روپے کلو کے حساب سے ملے گی دو سو بیس روپے کی کلو چینی مگو بھائی ہمارا کمپیرزن تو افغانستان سے نہیں بنتا ہمارا کمپیرزن تو بنگلہ دیش سے نہیں بنتا ہمارا کمپیرزن سر لنگا سے نہیں بنتا افغانستان کرنسی ہم سے اوپر ہے بنگلہ دیش کرنسی ہم سے اوپر ہے لٹریسی ریڈ میں سر لنگا ہم سے اوپر ہے جو اس نے ریسنٹری ڈیفالٹ کی ہے دوستوں میں بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں جو ادھر کشمیر ہے نا وہ ہمارے کشمیر سے ڈیرچ ہے ان کی جب پوٹی جو ویڈیو آتی ہیں نا وہ ہم سے ازیار ڈویلپ ہے چھوٹی بات نہیں ہے لیکن یہ والے کشمیر کا کیا حال ہے ہم نے امریکہ کے پیچھے لگے ہوئے تھے ہم نے ہر اپنے ہمسائے کے ساتھ ایک بندے کے پیچھے علاقے جسے ہم کرزہ لے رہے ہیں اس کے پیچھے علاقے ہم نے اپنے حالات خراب کی ہوئے ہیں لیکن دو چیزیں ہیں امریکہ کے پیچھے علاقے ہم نے ایران افغانستان کے ساتھ جون سے تعلقات تو خراب کیے لیکن چائنہ کے ساتھ ہمارے ریلیشن بہتر ہیں ہم امریکہ کے پیچھے علاقے چائنہ کے ساتھ چائنہ کے ساتھ ہمارے ریلیشن اس لیے بہتر ہے کہ چائنہ کو مفاد ہے ہم سے چائنہ کو گوادر پر نظر ہے چائنہ کی اسی اور پر نظر نہیں ہے انڈیا کے پاس اپنے بڑے سورسیز ہیں اس لیے چائنہ کو ہم سے آ رہی ہے کہ انڈیا نے سٹاک مارکٹ ریٹرن میں چائنہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اس کے علاوہ یو ایس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جرمنی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے یعنی کہ بڑے بڑے جو کنٹریز ہیں ایون چائنا کا تو ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں جونس ہے وہ ایکانمی وائز جونس ہے وہ سپر پاور بان چکا ہے اس کو سٹاک مارکٹ ریٹرن میں پیچھے چھوڑ دیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر دیکھیں انڈیا اور پاکستان ایک ہی دن دونوں آزاد ہوئے تھے لیکن مجھے شرمندگی ہو رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ انڈیا اس وقت ابرتی ہوئی ایک سپر پاور مان رہا ہے چینہ کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے جسے ہم ورڈ میں اس وقت ایک سپر پاور مانتے ہیں ایکانمی کے لحاظ سے امریکہ کے بعد چینہ دوسری بڑی سپر پاور ہے لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ اس نے چینہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے سٹارک مارکٹ میں نہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ایرزرو کے حوالے سے جو ان کی ایکانمی ہے اس کے حوالے سے اس نے یوکے کو کل پیچھے چھوڑ دیا ہے اور کل انڈیا میں ان کے پرائیم نیسٹرین بڑا ہی اس چیز کو سیلیبریٹ کیا ہے یہ چیز دیکھ لیں اس کے بعد ان کا چاند مشن دیکھ لیں نا بلکل وہ بڑا وائرل راب ہو گئی ہم بچے بچوں نے چندریان تری جو ان کا ہے اس کو دیکھ لیں اور وہ کامیہ مشن ہے کہ دنیا کو کوئی ملک ابھی تاکہ اس ایرے میں نہیں لینڈ کر سکتا سودھ پول میں لینڈ نہیں کر سکتا لیکن وہ سودھ پول میں لینڈ کی ہیں کیا وجہ ہے کیونکہ وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں ان کے جو سیاستدان ہیں وہ ملک کے ساتھ مخلص ہیں وہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اب ہمیں دیکھ لیں ہماری اسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں کرپشن 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 کھیل رہے ہیں وہ اس پہ الزام لگا رہا ہے وہ اس پہ الزام لگا رہا ہے لیکن ملکہ کوئی نہیں سوچ رہا ہے پبلک کی اگر بات کریں ہم بھی تو کبھی پولیٹیشن پہ الزام لگاتے ہیں کبھی اداروں پہ الزام لگا دیتے ہیں ہمارا بھی دیکھیں اگر میں یہ سمجھتا ہوں ہم اگر کمپیریزن تو اب ہمارا انڈیا سے بنتا نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر انڈیا سے کمپیریزن کریں گے تو یہ اگر سیکھنا بھی ہو تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ کہاں سے ان کی پبلک بھی جو انسی ہے وہ development کی طرف جاری اور government بھی بھائی ہمارا comparison تو افغانستان سے نہیں بنتا ہمارا comparison تو بنگلہ دیش سے نہیں بنتا ہمارا comparison سر لنکہ سے نہیں بنتا افغانستان currency ہم سے اوپر ہے بنگلہ دیش currency ہم سے اوپر ہے literacy rate میں سر لنکہ ہم سے اوپر ہے جو اس نے recently default کی ہے وہ literacy rate میں آج بھی ہم سے اوپر ہے ہم کس کے ساتھ comparison کریں گے نا اپنا اس لیے ہم ایک قوم نہیں ہیں ہم ملک نہیں ہیں ہم ایک حجوم ہیں ہم تماشاہی ہیں ہم یہاں پہ تماشاہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو سیاسی پالٹی کے لوگ آپس میں لاتے ہیں تیسا بندہ کھڑا کے تماشاہ دیکھ رہے ہیں ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے ہمیں اپنے ملکہ سوچنا چاہیے ہمیں اپنے سیاسدانوں سے سوال کرنا چاہیے ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی ہم کیسے default کے قریب پہنچ گئے ہیں ہمارے یہ بجلی کے بل جو ہیں یہ اتنے زیادہ کیسے آ رہے ہیں چینی دو سو روپے پہ آج ہے پٹرول کی کیا قیمت ہے چینی آج دو سو روپے پہ ہے نا چینی کیوں دو سو روپے پہ گئی چینی ہماری اپنی ہے ڈالر ڈالر پاکستان سے گیا ہے بھائی سمگلنگ ہو رہا ہے ہمارے بارڈرز ہیں ہمارے بارڈرز پہ رینجر تائنات ہے آرمی تائنات ہے اور پورا ایک سیٹلائٹ سسٹم وہاں پہ جو منیٹر کر رہا ہے ان ساری چیزوں کے لیکن پھر بھی ڈالر ڈیلی سمگل ہو رہا ہے اب ایچ ایمن بارڈرز سمگل ہو رہا ہے یہ لگانے افغان بارڈرز سمگل ہو رہا ہے ایران بارڈرز سمگل ہو رہا ہے پیٹرول ادھر سے ادھر آ رہا ہے ادھر سے جب پیٹرول ادھر آ رہا ہے تو ہماری ایک آنمی کو نقصان ہو رہا ہے ایک بات ادھر بھی آتی ہے ویسے تو ہم ابھی بات کریں گے فوراں انویسمنٹ کے حوالے سے کیونکہ یہ ہے کہ یہ جو سٹاک مارکٹ ہے سٹاک مارکٹ ریٹرنز ہے یہ سب ڈیپینڈ کرتے ہیں فوراں انویسمنٹ پہ فوراں کمپنیز جو ان سی انویسمنٹ کریں لیکن ایران کی آپ نے بات کی ہے کہ پیٹرول آ رہا ہے ہم لیگل وے میں سمگل لنک کے بغیر لیگل وے میں کیوں نہیں لے لیتے ہم جو رشیہ پاس جاتے ہیں سعودیہ پاس جاتے ہیں تو ہم لے لیں تو کیا ہمارے ریلیشن بھی بہتر ہوں اور بہت سستہ ہمیں پڑے سر جو ہاتھ پھلانے والا جو کرزہ ہی ہوتا ہے جو مانگنے والا ہوتا ہے جس کو لے کے کھانے کی یاد ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ دوسروں کی طرف دیکھتا ہے ہم کس کے غلام ہیں ہم امریکہ کے غلام ہیں اس وقت ہم کیسے ہمیں اس سے لے لیں پیٹرول نہ ایران سے لے لیں ہمیں بجلی کے عوام کو رلیف دینا تھا نا تو ہم کیا کہہ رہے تھے ہم آئی ایم ایپ سے پوچھیں گے وہ باپ لگتے ہیں ہمارا خود مختار ملک ہیں ایٹمی طاقت ہیں ایٹمی پاور نا جی ہم سوپر پاور ہیں ایٹمی پاور نا ہم ٹھیک ہے تو ہم اس سے پوچھ رہے جانا ہے کہ میں نے اپنی عوام کو رلیف دینا ہے تو آپ کی میر بانی مائی باب ہمیں رلیف دینا ہے ہم نے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں ہم نے بہت سی چیزوں پر سائن کی ہوئے ہیں اچھا یہی وجہ نے اس لیے ہم ایران سے انڈیپینڈنٹ نہیں لے رہے یہ کیا وجہ ہے یہ وجہ یہی ہے کہ یہ سیاستان کھا گئے ہیں ہمیں اب ہم عوام جو ہے وہ پیس رہی ہے اور ابھی بھی عوام کا کیا کہ عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہے وہ فلاں بندہ ہے کہ ہمیں رلیف دے گا وہ فلاں بندہ ہے کہ ہماری تقدیر بدلے گا یار یہ چلے ہوئے کار تو اسے ستر ستر سال بطر بطر سال ہو گئے ہیں ہم پہ حکومت کرتے ہوئے اب ہمیں عوام کو چینجنگ کے لیے کچھ سوچنا چاہیے لیکن اس میں یہ بھی پوائنٹ آتا ہے یہ بھی ایشو آتا ہے اگر یوت میں سے آپ جیسے کوئی پوزیٹیو مائنڈڈ لوگ اگر کوئی بات کرتے ہیں یا آگے چینج کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا بھی ہو جاتا ہے اچھا فارن انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں ہم نے انڈیا کی اگزیمپل لی کہ وہاں پہ جو ان سے سٹاک مارکٹ ریٹرن بہت تیزی سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں چائنہ کو پیجے چھوڑ دیا یو ایس کو پیجے چھوڑ دیا جپان کو پیچھے چھوڑ دیا ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ تو بڑی اتداد میں فارن انویسٹر آ رہے ہیں کبھی ٹیسلا وہاں پہ آنے کی بات کرتا ہے کبھی وہاں پہ ایبل سٹور کی اوپن ہونے کی حبر آتی ہے کبھی وہاں پہ بڑی بڑی کمپنی ہیں وہ وہاں پہ آتی ہیں اور یہاں پہ کلوز کر کے جا رہی ہیں ایکچلی پاکستان میں فارن انویسمنٹ ایک مزاق ہے اچھا وہ جب آتے ہیں نا وہ پاکستان کے نام سنتے ہیں پاکستان کے جب وہ سٹوڈنٹس ہیں ان کے کارنہ میں دنیا میں سنتے ہیں فلان یونیورسٹی میں ٹاپ کر لیا فلان بچے نے آئی ٹی میں ٹاپ کر لیا وہ جب سنتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نی پاکستان ہے ہم پاکستان جاتے ہیں لیکن جب وہ پاکستان آب کے پاکستان سیاستان سے بات کرتے ہیں نا زیاری باتیں انہوں نہیں کرنا ہے نا سارا معاملہ انہوں نے کرنا ہے семیشن ادھر سمین جہاں وہ ان سے بات کرتے ہیں encourages Tap especially tomorrow کہتے ہیں پہلے ہمارا سوچیں پھر ملکہ دیکھا جائے� ملکہ کیا کریں نا اب میں نا اُس دن ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں فائف جی لانچ ہونے میں دس ماہ ابھی اور لگنے ہیں ٹھیک ہے یار اور انڈیا میں تو یہ سال پہلے کی آئیٹ جو فائف جی ہے نا ہمارا یہ حال دیکھ لیں فارن انویسٹیمنٹ کا ہمارا یہ حال دیکھ لیں کہ ہم اپنے ملک میں فائف جی نہیں ابھی تک لانچ کلا سکے اس کے لیے بھی ہمیں دس ماہ چاہیے ٹھیک ہو گیا تو یہ سارے ہمارے جو ہکمران ہے جو ہمارے سار پہ بیٹھے ہیں ان کی نیگلی جنسی کی وجہ سے ہے پھائف جی کی بات کریں دنیا تو سکس جی کی اب انڈیا والے تو سکس جی کی تیاری کر رہے ہیں انڈیا میں بجلی فری ہے تین ان کے شہروں میں بجلی فری ہے پانی فری ہے انٹرنیٹ فری ہے اتنا نہیں جتنی بات ہے یہ یا دو سو یونٹ تک فری ہے یا تین سو یونٹ تک راشن وغیرہ فری دیتے ہیں کومنز مین جو ہے جو آم آدمی ہے اس کا دو سو یونٹ یہ ہے اس کا سو یونٹ یہ ہے ادھر دو سو یونٹ والے کو کہہ رہے ہیں گلات میں تین سو والے کو دیں چار سو والے کو دیں دو سو یونٹ کا کم آز کم بیس پچیس ہزار کے رون بوڈ بیس ہزار کے رون بوڈ ٹی لاغ آرہا ہے ابھی سار جو آئی آئی ہے میں مجھے انہوں نے بات کینے یہی کہنا کہ تین سو سے اوپر والے کو ریف دیں دو سو والے کو ہم دبا لیں گے نا اس لیے جو ہے نا کامن مین کو ملے گا تو یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے ٹیچر ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر ہم بات کرتے ہیں لیکن اب کیا سبجیکٹ کیا پڑھاتے ہیں میں نے مجھے یہ بتائیں کافی نالیج آپ کا لگ رہا ہے مجھے بڑا اچھا میرا یہی نالیج ہے میرا یہی سبجیکٹ ہے اچھا میں ان سے یہ بھی پوچھوں گا دیکھیں اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے یہ کارلی ڈیویلپمنٹ اس میں وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے ایک میجر چیز ایک ارب چالیس کروڑ اب آتی ہے وہاں پہ آپ نے بولا کہ بجلی فری ہے راشن دیا جاتا ہے یہ چیزیں ہیں ہم پچیس کروڑ چوبیس کروڑ کو نہیں سنبھال پا رہے اس کے اندر فرق کیا آ رہا ہے میانیج نہیں کر پا رہے وہ سوچ رہے ہیں ان کے حکمران اپنا بھی سوچ رہے ہوں گے میں نہیں یہ کہتا لیکن وہ ملک کا بھی ساتھ سوچ رہے ہیں نا ان کو یہ ہے کہ ہم نے اپنے کھتے میں اپنے ایشیا میں ہم نے اپنا نام پیدا کرنا بان چکا ہے بان چکا ہے لیکن میں جو کمپیرسن کر رہا ہوں لیکن پاکستان کے جو حکمران ہیں نا ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا ہمارا کچھ بننا چاہیے ہمارے آنے والوں کا کچھ بننا چاہیے عوام کی خیر ہے عوام نے نعرے پہلے بھی لگائے ہیں یہ آگے بھی ہمارے نعرے لگائیں گے ہم ان کو لالی پاپ دے دیں گے الیکشن کے قریب جا کے دو تین لالی پاپ ہیں وہ بھی وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں مننا ہم پاکستان سے دوری اچھے ہیں جو پاکستان کے حالات آنا ہم پاکستان سے دوری اچھے ہیں اور دوسرا ہمارا نعرہ یہ ہوتا ہے جو گلی میں ہم جن سے وہ سیرے ٹلوالیا گٹر بنوالیا گٹر بنوالیا میری تختی لگ جائے مطلب میں نے پالٹی کاؤں فلاں پالٹی کاؤں میری تختی وہاں پہ لگ جائے جی بلے بلے ہو جائے یہ چیز ہے آنے والے ٹائم میں آپ اگر آپ سے پوچھا جائے پانچ سال بعد یا دس سال بعد پاکستان کو ایکانومی کے حوالے سے یا اوورال پاکستان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ کہاں پے دیکھ رہے ہیں اور دس سال بعد انڈیا کو ایکانومی کے حوالے سے کہاں پے دیکھ رہے ہیں ایکچولی نہ اب میری بات کا کوئی بھی معنی نا کریں ہمیں انڈیا کے ساتھ اپنا comparison نہیں کرنا چاہیے سیکھنا تو چاہیے س Pinterest سیکھنے کی بات ہو رہا ہے ہمیں افغانستان سے سیکھ لینا چاہیے نا ہمیں بنگلہ جیسے سیکھ لینا چاہیے ہمیں ایران سے سیکھ لینا چاہیے افغانستان نے دیکھیں نا کل خبر آئی ہے کہ سپیشلی ڈاکٹر کی ٹو ہنڈرڈ دو سو رویہ انہوں نے فیس مقرر کر دیا ہے پاکستان میں عام بی بی ایس نو سو رویہ لے رہے ہیں انہوں نے بولا ہے عام بی بی ایس جا وہ پچاسر پہ لے گا آپ کے نظر سے بھی خبر گزری ہوگی تو ہم انڈیا کے ساتھ اپنا کمپیٹسن نہیں کرسے تھے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کمپیٹسن کر کے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چارٹر آف ایک وہ نہیں چاہیے چارٹر آف ایکنومک تو نہیں چاہیے لیکن میرا جو پرسنلی اپینیاں اس بارے میں پاکستان میں اگلے دس سال کے لیے سیاست پر پبندی ہونی چاہیے نہیں سیاست ڈیموکریسی یعنی سیاست اور ڈیموکریسی کا بڑا لنگ ہے تو اگر سیاست نہیں ہوگی جمہوریت کیسے ہوگی تو پھر کون پاکستان چلائے گا سر ایک نہ سیاست آنا ہے وہ کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے اور وہ وہ عوام سے سوگت بڑا بہترین انتقام لے رہے ہیں پٹرول ساڑھے تین سو پہ کر کے ڈالر ساڑھے تین سو کر کے وہ عوام سے بڑا بہترین انتقام لے رہے ہیں اور ابھی حبر کے مطابق یہ مزید بڑھنے مزید بڑھنا ہے وہی نا میں نے ساڑھے تین سو کا فیگر اس لیے آپ کو دیا ہے کہ یہ ہی آنا ہے آگے پندرہ ہوں کو پھر پیٹرل بڑھ رہا ہے جمہوریت جو ہے نا یہ اسلام کے بھی منافی یا شریعت کے بھی منافی یا دوسری طرف چل جائے ہیں وہ جمہوریت کو نہیں مانتے ہیں ہاں پاکستان بنا کس نام سے تھا پاکستان کا مطلب کیا جی لا الہ الا اللہ یعنی اسلامی کنٹری تھا تو اب وہاں پہ اسلامی سسٹم ہونا چاہیے شہری نظام ہونا چاہیے ہم وہ بھی نہیں نا ادھر کے رہے نا ادھر کے رہے نا بات میں کرتا ہوں نا ہم اردو میڈیم کے رہے نا ہم انگلیش میڈیم کے رہے ٹھیک ہے ہم درمیان میں بھسکے ہوئے ہمارے سٹڈی آف سسٹم جو ہے نا اردو میڈیم نا انگلیش میڈیم ہے ہمارے بچ سکول سے جو ہی پہنبائی رکھتا ہے وہ پنجابی باب کے ساتھ بولنا شروع کرتے ہیں اس لیے ہم درمیان میں ٹکے ہوئے ہیں نا ہم آگے گئے ہیں نا ہم پیچھے گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت صدارتی نظام کی بڑی اشر ضرورت ہے پاکستان میں صدارتی نظام آنا چاہیے اس کے لیے یہ ہے کہ میں ذرا سمپل آم عوام کے لیے استعمال کر رہا ہوں یہ والے نا تو پاکستان میں صدارتی نظام آئے گا اس سے ہمارے ایم پی اے ایم این ایس ختم ہوگی ہمارا وہ خرچہ بڑے بچے گا کافی آتا خرچہ بچے گا کیونکہ گریم ملک ہے نا ٹھیک ہے یعنی اے کی بندے کے ہاتھ میں اے کی پرسنیلٹی کے ہاتھ میں سارا سیسٹم آئے گا پاور آئے گی اور اس سے پوچھا بھی جائے گا اس سے پوچھا بھی جائے گا ترکی کی طرح الیکٹ ہو کے وہ آگے آئے سیلیکٹ ہو کے نہیں وہ الیکٹ ہو کے آگے آئے چار گورنروں وزیرالہ ختم ہو جائیں کتنا خرچہ بچے گا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے آپ دیک دیکھیں آپ یہ تو ایک پبلک کی اپینین ہے آپ ایزے پلیٹیکل سائنٹیس کیا پلیٹیکل سائنس کے ٹیچر ایک اپینین دے رہے ہیں پبلک کے طور پر اپینین دے رہے ہیں لیکن بہت سے ایسے کنٹریز ہیں ابھی ہم جیسے انڈیا کی بات کریں وہاں بھی ڈیموکریسی ہے اور کتنی بہتر طریقے سے سمودھ طریقے سے چل رہی ہے دو ٹنی اور ان کے پرائیم نیسٹر نے پورے کی اور مجھے یہ لگتا ہے جیسے ہم انہیں سٹڈی کرتے ہیں دیکھتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے تھرٹنی اور بھی وہ اپنا آئیں گے اور اسے پورا کریں گے مجھے ایسا لگتا ہے سر دیکھیں دیموکریسی کے اوپر بھی چل پچھتر سال ہو گئے ہیں ہمیں ڈیموکریسی کا ایکسپیرمنٹ کرتے ہوئے ہیں ہم اس میں فیل ہو گئے ہیں اب ہمیں کچھ چینج کرنا چاہیے نا ہمیں اپنی عوام کے لیے اپنے ملک کے بہتری کے لیے ہمیں کچھ چینجنگ لانی چاہیے نا ہمیں کچھ اب تبدیل کرنا چاہیے تو اس کے ت دل کا یہ ہے کہ اب وہ پورے ملک کی یوت کا ایک ہی نارا ہے اس وقت کے جو اینا صدارتی نظام ملک میں آنا چاہیے اور اب اس ایکسپیرمنٹ کو بھی کر لینا چاہیے اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے آپ ایسے تو میرے سے زیادہ جانتے ہیں لیکن پریزننشل فارم آف گورنمنٹ بھی رہی ہے مشرف صاحب بھی پریزنٹ رہے ہیں زیاء الحق صاحب بھی پریزنٹ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کو لگا ہے وہ کامیاب رہے ہیں ان کے دور میں جو ان سے بہتری کچھ رہی ہے میرا مشرف صاحب سے بہت اختلاف ہے کیونکہ میں ڈکٹیٹر کو نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان پر حکمرانی کرے وہ کرنی بھی نہیں چاہیے اسے نا اسے حق نہیں ہے اس کی جو ڈیوٹیوں سے وہ کرنی چاہیے لیکن مشرف صاحب کا جو ذاتی صداعہ ان کا جو نظام ہے نا جو اکیلے انہوں نے ہینڈل کیا تھا وہ بڑا اچھا تھا لیکن جو ہی وہ سیاستانوں کے ہاتھ میں آئے ہیں نا وہ پھر کٹ پتلی بن گے اور پھر وہ ہی اپنے فائدے کے لیے معاملات چلنے لگ ٹھیک ہو گیا اچھا لاس میں مجھے بتا دیں کوئی بھی کنٹری ہے آپ لیٹیکل سائنس کو بڑی ڈیپ لی دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کوئی بھی کنٹری ہے اپنے نیبر کے ساتھ ریلیشن خراب کر کے آگے بہتری کی طرف جا سکتا ہے نہیں بلکل بھی نہیں اب اس طرف آج کے ہمارا جو کسی بھی ہمارے جو نیبر میں کسی کے ساتھ بھی ہماری نہیں بندی ہمارے ہر ایک کے ساتھ تعلقات خراب ہیں وہ کس لیے خراب ہیں کیونکہ ہمیں امریکہ کے پ ساتھ ایک بندے کے پیچھے علاقے جسے ہم کرزہ لے رہے ہیں اس کے پیچھے علاقے ہم نے اپنے حالات خراب کیوں میں دو چیزیں ہیں امریکہ کے پیچھے علاقے ہم نے ایران افغانستان کے ساتھ جو ان سے تعلقات تو خراب کیے لیکن چائنہ کے ساتھ ہمارے ریلیشن بہتر ہیں ہم امریکہ کے پیچھے علاقے چائنہ کے ساتھ کیونی تعلقات خراب ہیں چائنہ کے ساتھ ہمارے ریلیشن اس لیے بہتر ہے کہ چائنہ کو مفاد ہے ہم سے چائنہ کو گوادر پہ نظر ہے چینہ کے چینہ کیسی اور پہ نظر نہیں ہے انڈیا کے لیے انڈیا کے پاس اپنے بڑے سورسیز ہیں ٹھیک ہے اس لیے چینہ کو ہم سے مطلب ہے معاملات ہیں چینہ اس لیے ہمارے ساتھ وہ سائٹ ہے پاکستان میں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں بہت ریسورسیز ہیں پاکستان تو سننے سے بڑا ہوا یہ آپ نے بولا انڈیا میں بہت سے ریسورسیز ہیں ایسے کون سے ریسورسیز ہے کہ بھائی دیکھیں پاکستان میں سورسز بہت ہیں لیکن پاکستان کی جو ایڈمسٹریٹر ہے نا وہ ناہل ہے ہمارے جتنے بھی سیاست دان آجتہ کو گزرے ہیں وہ ناہل ہیں دیکھیں میں ایک بزنس کرتا ہوں یا آپ بزنس کرتے ہیں نا آپ جتنے بھی ہمارے یہ سیاست دان ہیں انہوں نے اپنے بزنس بھی ساتھ کی ہیں ان کے اپنے بزنس بڑے سٹینڈ ہے کسی کا ایک بندے کا مجھے بزنس دکھا دیں کسی کا لاؤس میں جا رہا ہے پاکستان کا جو پی آئی ایک کا سسٹم ہے وہ لاؤس میں جا رہا ہے لیکن ہمارے منسٹر رہ چکے ہیں اور کافی دفعہ منسٹر رہ چکے ہیں ان کا اپنا ائرلائن ہے اور وہ بڑا کامیہ نام نہیں لیتا نام نہیں ٹھیک ہے وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی سیاست دان ہے نا ان کا کسی کا بزنس لاؤس میں نہیں ہے چینی کا بزنس ہے چاہے پیٹرل کوئی بھی نہیں ہو کوئی بھی بزنس ہے وہ کسی کا لاؤس میں نہیں ہے لیکن پاکستان لاؤس میں ہے پاکستان کو چلانا ہے تو کرز لے کے چلانا ہے اگر وہ اتنے ہی کمپیٹیبل ہیں وہ اتنے ہی اہل ہیں تو آیا کہ اگر وہ اپنا بزنس چلا سکتے ہیں تو پاکستان کو نہیں چلا سکتے پاکستان چلا سکتے ہیں لیکن وہ پاکستان کو چلانا نہیں چاہتے میرے حیال سے اب انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم چلا نہیں سکیں گے کیونکہ میں جب سوچتا ہوں یا کوئی بھی عام انسان جب سوچے کہ یار اپنی بھی انسلٹ ہو رہی ہے اپنے کنٹری کی بھی انسلٹ ہو رہی ہے کیوں نہ اپنے ہم جو کردار کو اپنے کریکٹر کو بہتر کریں اپنے کنٹری کے لیے سوچیں کہیں نہ کہیں تو سوچ آتی ہوگی میرے حیال سے ان کو یہ سوچ نکل چکی ہے کہ بھائی آپ کچھ ہو نہیں سکتا وہ امید چھوڑ چکے ہیں وہ امید نہیں چھوڑ چکے وہ کہتے ہیں کہ ہم شروع سے ان کو بے کو بناتے آ رہے ہیں آگے اگر ہم دیکھیں 1947 سے لے کے اب تک آپ نے بولا کہ ہم دونوں نے کٹھے ازاد ہوئے لیکن مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم علیدہ ہوئے ازاد پہلے ہم ازاد تو کٹھے ہوئے لیکن ہم علیدہ ہوگے مجھے یہ بتائیں فرق کہاں پہ آ گیا نائنٹین ایٹیز میں فرق آیا سیونٹیز میں فرق آیا نائنٹیز میں فرق آیا کہاں پہ ان کی سوچ بدل گئی آویرنیس آ گئی یا مطلب انہیں یہ لگا کہ اب ہم نے اپنے کنٹری کا سوچ ہے ہم نے یہ جنگیں اور یہ اقتلافات اور ان چیزوں میں نہیں پڑنا ہم نے خود محنت کرنی اور ہمارے یہاں پہ کیا ایکچلی پاکستان کا شروع سے جو ہے نا ایشو معاملات قائد عظم کے وقت سے جب ان کی ڈیٹ ہوئی تھی جب ان کو ایک خراب ایمبلنس مہیا کی گئی انہوں نے کال کی کہ مجھے ان کے جو بھی سٹاف تھا انہوں نے کال کی کہ یہ ایمبلنس چاہیے لیکن نہیں وہ دی گی نا پاکستان میں اسی وقت سے یہ جنگ شروع ہو رہی ہے کہ ہر ادارہ کہتا ہے کہ پاکستان میں میری حکمرانی ہونے چاہیے یہ پاکستان میں کوئی ادارہ آئین میں اپنی حدود میں نہیں رہ رہاہ پاکستان خلی ادارے تو وہاں بھی مجود ہیں وہ وہاں بھی مجود ہیں وہ اپنی حدود میں آنے ہیں ان کے ان کے آرمی چیف نے ایک بیان دیا آپ کو یاد ہوگا توہوزن ون میں میرے اندارل سی آرمی چیف انہوں نے بیان دیا گا کہ سیاسی بیان ایک آرمی چیف ہیں آپ پارلیمنٹ کے وزیراعز کے مات آتے ہیں آپ نے یہ بیان کیسے دے دیا ہم کسی ادارے کو پارلیمنٹ میں بلا سکتے ہیں صدر نے الیکشن کمیشنر سے ملنا تھا الیکشن کمیشنر سے ملنا تھا جو میں نے نہیں ملنا تم سے اس لئے پاکستان میں یہ بھی پتہ چلا کہ ہم میں نے تو سائن بھی نہیں کیے تو پتہ نہیں کس نے سائن کار دی وہ الیکشن کمیشنر صدر کے مات آتا ہے نا صدر سیمبل ہے سٹیٹ کا لیکن وہ نہیں جا کے مل رہا اسے جو الیکشن کمیشن نہیں مل رہا لیکن امریکہ کے وہ سویر کو مل رہا ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے پاکستان میں اسے پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں جان گا جب ادارے سمجھ جائیں گے نا کہ ہم نے اپنی حدود میں رہنے تو شاید ان کی پھر پاور واقعی میں ہو جائے گی ریسپیکٹ بھی ہو جائے گی پاور بھی ہو جائے گی اور پاکستان کا بھی جون چھوٹی سی بات ہے گھر میں باپ کی عزت کریں نا تو گھر کا نظام اچھا چلتا ہے باپ کی عزت نہیں نہ کریں تو گھر کا نظام بگڑ جاتا ہے ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے نا پاکستان کبھی یہ ہی ہے کہ جب آپ نے وزیراعظم کے مات آتے ہیں سارے تو وزیراعظم کو دیں گے نا عزت دیں گے یا صدر کے مات آتے ہیں صدر کو عزت دیں گے سارے تو نظام ہم بڑا بہتری نہیں چلے گا ہم صحیح بھی ہماری عزت کریں گے اس وقت ہمارے ہم صحیح بھی ہماری عزت نہیں کرتے بلکل ایسے ہی ہے اپنانستان دیکھ لیں نا کیا صورت ہے وہ ہمیں آنکہ دکھا رہا ہے ایک کلکڑ میچ میں دیکھ لیں بلکل ایسے ہمیں ایسے وہ ذدکار تھے ان کے اخلاڑی کہ جیسے بڑی ایران کے ساتھ ہمارے ریلیشن بہتر نہیں ہے اور انڈیا کے ساتھ تو ہمیں شروع سے بتایا گیا نا وہ تو بھائی دشمن وہ حالانکہ دیکھیں وہ کہاں سے کہاں چلے گئے انہوں نے اپنی سوچ کو بدل لیا آج بھی ہم اپنی دشمنی کو لے کے بیٹھے ہیں سار وہ سیونٹی پرسنٹ لینا ہے نا اس لیے وہاں پہ دشمنی ہے وہاں پہ دوستی نہیں ہو رہی بات یہ ہے کشمیر کیوں نہیں چھوڑ رہا سیونٹی پرسنٹ لینا ہے سیونٹی پرسنٹ کا رولا نہ ہو تو کشمیر والے بھی معاملات اپنے سیٹل کر لیں نا اثر ہو رہی ہے پاکستان میں پاکستان میں ایشو یہ ہے اور بڑا دکھ یہ ہے کہ کشمیر کا جو حصہ ہمارے پاس مجود ہے ہم وہاں کیا کر رہے ہیں بڑا دکھ ہی ہے کیا کر رہے ہیں مطلب ڈیویلومنٹ کر رہے ہیں ایڈوکیشن پروائیڈ کر رہے ہیں یونیورسٹیز دے رہے ہیں میڈیکل کالیجز دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے میں اکثر آپ نے دوستوں میں بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں جو ادھر کشمیر ہے نا وہ ہمارے کشمیر سے ڈیرچ ہے ان کی جب پوٹی جو ویڈیو آتی ہیں نا وہ ہم سے زیادہ ڈیویل پہ ہے نیوز پڑی آتی رہتی ہیں چھوٹی بات نہیں ہے چھوٹی بات نہیں ہے بلکل وہ ڈیویل پہ تو وہاں پہ ہے لیکن یہ والے کشمیر کا کیا حال ہے اس کشمیر کو چھوٹے ہمارے اپنے پاکستان کے اور کا کیا حال پارش ابھی ہو جائے تو اس روڑ سے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں سے نہیں گزرا جاتا تو اس لیے اب ہمیں جو یوتھ ہیں نا ان کو ہمیں اب یوتھ کو سوچنا پڑے گا کہ بجائے کہ ہم پیچھے لگیں ان سیاسو دانوں کے ہمیں خود کوئی اپنا candidate جو ہے نا اس کو سیلیکٹ کرنا پڑا ہے ہمیں اس کے پیچھے لگنا اب یہ دیکھیں مجھے بڑا نفسوس ہوا یہ بجلی کے بلوں پہ ہم نے پروٹیسٹ کیا تو میں بھی غلطی سے نا اس میں چلا گیا ٹھیک ہے یا سات سو پولیس والا تھا ڈیڑھ سو ہم جو تھے نا پروٹیسٹ کرنے والے تھے لوگ صرف ڈیڑھ سو اور جمعہ کا دن تھا سب کو جھٹی تھی کسی کے بھانا یہ بھی نہیں تھا کہ میری دھیاری ٹوڑ جائے گی نہیں سر اس کی ریزن میں ایک آپ کو بتاتا ہوں اب لوگوں میں نا میں ہم جب لوگوں سے اپنا اپنین لیتے ہیں بات کرتے ہیں میرے حال سے لوگوں میں مایوسی آ چکی ہے کہ بھئی فائدہ نہیں ہے اے ہم پروٹیسٹ کریں گے پچھتر چھتر سال سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وجہ سے کہ ہماری سنے ایون آپ تو پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں جیسے ہم پبلک کے پاس جا کے بات کرتے ہیں کہ وہ کہیں گے بھائی ہمارے بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے آپ نے تو بات کی اور مجھے بڑا اچھا لگا یوت کو بات کرنی چاہیے نہیں پھر وہ پھر انہیں کہتے ہیں بندے بڑھا لیں ہمیں لیتناکہ نگلی ہے اور وہ کارے ہیں نا وہ دیکھtی نا وہ تین سو تیسر پھر لدھے گیا ہے وہ کر رہے ہیں ہیں chce بھی ہار چیز کو وہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں فائدہ ہے دیکھیں ہمارا فائدہ تو عائی آمیہ اف کا ہماری آواز گئی our کہ کچھ کریں کچھ کریں کچھ کریں انہوں نے یعنیimiz کیا آیا میں ہمیلومات کا چلیں وہ نہیں ماننے ذاری بات ہے ہمارے لیے شرم والی بات ہے ہماری اف کون ہوتا ہے ہماری آواز عدر تک جائے ہماری تو گورمنٹ سے لنکھ ہونا چاہیے لیکن آج ہمیں کچھ پاکستان میں کرنا ہو بجلی کے بل ہو یا پٹرول کے قیمتیں ہو یا ڈالر ہو یا جو بھی چیزیں ہوں ہمیں گورمنٹ سے زیادہ امید ہوتی ہے آئی ایم 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 اپ سے امید ہوتی ہے دیکھیں اب تاجروں نے بھی ہمارے تاجروں نے آرمی چیف سے ملاقات کیا انہیں اب گورمنٹ میں بھی انہیں نہیں رہا کہ اب بھئی آپ ہمارا کو سوچیں کیا انہیں پتہ لگ گیا کہ کون پاکستان کو پاکستان انہیں گیا ہے ہمارا نہیں ہے پاکستان ان کے اس لیے اس ٹاپک پر مزید بات کرنا جو اچھا نہیں ہے پاکستان ان کا یہ اچھا لگا ان سے بات کر کے میں تو چاہتا ہوں مزید ان کے ساتھ بات کی جائے بہت انسپائرنگ پرسنیلٹی ہیں بہت پوزیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں اور خاص طور پر پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے جیسے نالیج رکھتے ہیں کوشش کریں گے مزید پھر کبھی ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمارے مطلبیہ کے پروگرام میں آئے اور ہم سے بات کریں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ سر اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام محمد نعیم الحسن کیا کرتے ہیں سر آپ میں ایڈورٹائزنگ کمپنی میں جاب کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا ہے ہم جس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں فارن انویسمنٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں لوگوں سے کہ پاکستان میں فارن انویسٹر کیوں نہیں آ رہے اگر سٹاک مارکٹ کی بات کریں تو ہماری سٹاک مارکٹ ریٹنز کے اگر ویلیو دیکھیں ریشو دیکھیں نیچے کی طرف جا رہی ہے نیبر اگر انڈیا کی بات کریں ان کی سٹاک مارکٹ ریٹنز جن سے وہ پوائنٹ دن چائنہ کو انہوں نے پیچھے چھوڑتی ہے یو ایس کو انہوں نے پیچھے چھوڑتی ہے کیا کہنا چاہیں گی ہمارے یہاں پہ سٹیبلیٹی نہیں ہے ہمارے اپنے انویسٹر انویسٹ کر رہے تو باہر سے کس نے کیا آنا اچھا یعنی کہ ظاہری بات ہے یہ بھی ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ فارن انویسٹر میں تو بات میں آئیں گی پہلے یہاں کے انویسٹر ہیں وہ انویسٹ کریں ملازمت کے لیے تو شروع سے لوگ جا رہے ہیں نا ان کا تو مسئلہ نہیں ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ جو انویسٹ کر سکتے تھے وہ اپنا سمایہ کٹھا کر کے باہر چلے گئے ٹھیک ہے وجہ کیا سمجھتے ہیں ایک تو سٹیبلیٹی آپ نے بولا نہیں ہے اس طریقے سے اس کے علاوہ کیا ریزن ہو سکتی ہے سٹیبلیٹی آئے گی کیسے نیبر کنٹری میں تو سٹیبلیٹی ہے وہاں بھی انویسٹر بھی آ رہی ہے ادھر بھی وقت ہی آئے گی نہیں کر سکتا اب میں نے اس مہینے ساڑھے چولہ ہزار بجلی کا بیل دی اور آپ کی سیلری اگر میں ساڑھے چودہ پندرہ ہزار بل دے دیا راشن بھی ہے بچوں کو سکول بھی بیجنا ہے اور بھی بہت سے ایکسپینس ہوتے ہیں کپڑے اور بیماری اور غمی خوشی سب کچھ ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے چھتر سال سے یہی چیزیں چلتی رہی ہیں آپ کے بھی یہی چلتی جائیں گی کیوں امید ہے بیٹی نہیں امید تو رکھنی چاہیے نا اللہ انشاءاللہ بہتری لائے گا اب وہ کون اس کا بنتا سبب یہ اللہ بہتر جانتا آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں میرا آپ کا ملد پاکستان کی جو پبلک ہے حکمرانوں کا تو قصور ہو گا ہی ہوگا لیکن ہمارا بھی کہیں ہمارا اپنا بہت زیادہ پیچھے سے ایک روپہ چیز بڑھتی ہے ہم دور پر بڑھا دیتے ہیں اب یہ چینی یا کہیں یہ ایک سو ستر مل رہی ہے کہیں یہ ایک سو اسی مل رہی ہے کہیں دوسروں بھی مل رہی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا سلام علیکم آپ کا نام میران عبدالوئی آپ کیا کرتے ہیں میں یہ لنڈے کا کام کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا مطلب جو کپڑے وغیرہ ہاں جی ان کا کام کرتا ہوں یہ بھائی نے بھی بولا ہے میں نے ان سے سوال کیا فارن انویسٹر پاکستان میں نہیں آ رہے انہوں نے بولا یہاں کے انویسٹر باہر جا رہے ہیں فارن کہاں سے باہر سے انویسٹر کیسے آئیں گے کیا سمجھتے ہیں کیسے حالات ٹھیک ہوں گے ہوں گے یا نہیں ہوں گے اللہ آتے ہیں جی ٹھیک ہوں گے اللہ دا بندہ کو نیک آیا ہے کیونکہ اس ٹائم کوئی سمجھ نہیں سانو ہوں دی پھر ہر چیز مہنگی ہوں ہر کوئی چیز مہنگی ہو رہی ہے سمجھ لگی ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا سمجھ لگی جو ایک دس روپے کی چیز بیس روپے کی ہو گئی ہے اخریدنے سے قوت باہر ہو گئی ہے لیکن انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کیا اور میں اسے اگری کرتا ہوں انہوں نے بولا کہیں نہ کہیں جدر حکمران گلت ہیں وہاں ہم ہوتھ بھی گلت ہیں اگر کوئی چیز کا ریٹ بڑھتا ہے دور پہ ریٹ بڑھتا ہے آگے چھیر پہ ہم بڑھا دیتے ہیں ہم صاحب کٹھے نہیں ہیں اصل لیدہ 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 یونٹی نہیں ہم کہہ لے کہہ لے ہمیں لگی ہے کہ نہیں اگر ایک چیز مہنگی ہوتی ہے تو ہم نہ خریدیں اتنی ہم پائن پائن دس دس کلو لے لیتے ہیں چیز ہمیں چاہیے اگر کلو کی ہمیں ہے ہے نا تو کلو ہی لینی چاہیے زیادہ نہیں لینی چاہیے ہمیں لگی ہے ہم پائن پائن کلو دس دس کلو لے لیتے ہیں بلکہ بائی کارٹ کرنا چاہیے بائی کارٹ کرنا چاہیے نہیں لینی چاہیے پھر ہم کو اس لیے پھر چیزیں نیچے آئیں گی اس کے بجائے اس کو سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں آج دو سو یا کالبہ ہمیں دو سو بیس ہو جانی ہے یہ تو پھر کھانے پیر کی چیزوں کی بات کرنے ہیں یہ دیکھنے جب نہیں نیکہ اینڈ ہوتا ہے یہ پندرہ طریقہ آتی ہے پمپوں پر لائنے لگ جاتی ہیں اللہ کتنا پروہ لوں گا میں سے